بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلاخر حق خطیب نے سید اکرارالحسن کے ساتھ ملاقات کر لی ہے یہ تمام تر مراظر جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ پیر حق خطیب نے سید اکرارالحسن کو خوش آمدید کہا ان کو گلے ملے لیکن جو معاملات ہیں وہ ابھی تک وہیں پر اٹکے ہوئے ہیں سید اکرارالحسن کا جو انداز ہے وہ کافی جارہانہ تھا لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں جس کی آرل یہ ہوئے ہیں پیر حق خطیب اور انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ایسی پیش رفت نہیں کی جس کے لیے سید اکرارالحسن اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر حق خطیب کے پاس گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تون تقرار کا معاملہ جاری ہے اور حق خطیب مختلف حیلے بہانے کرتے ہوئے اور مسکرا کر سید اکرارالحسن کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سید اکرارالحسن کا فیلحال پلڑا باری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حق خطیب کے جانب سے ان کا کوئی بھی چیلنج قبول نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی ایسی مصبت پیش رفت ان کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ سید اکرارالحسن جتنے بھی مریض اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں وہ ان کو دم کریں اور جس طرح سے وہ پہلے مندر جندر پڑتے ہیں اور ایک منٹ میں مریض کو ٹھیک کر کے چلا بھی دیتے ہیں تو سید اکرارالحسن کا کوئی بھی چیلنج وہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور جو آخری اطلاعات تھیں وہ یہی تھے کہ انہوں نے بقاعدہ جو اپنی ختم انبوت کے کانفرنس تھی اس کا آغاز کر دیا ہے اور سید اکرارالحسن چاہتے ہیں کہ وہ کانفرنس کے دران کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جسے یہ ظاہر ہو کہ یہ بدوزی کرنے آئے ہیں اور ان کو کانفرنس کا جو انعقاد ہے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے آئے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ سید اکرارالحسن کے جو تمام چیلنج ہے وہ حق خطیب قبول کرتے ہیں یا پھر جیسے کہ پہلے سے لگ رہا تھا کہ صرف ڈرامے بازی ہوگی حق خطیب کی طرف سے اور کوئی بھی اس کے علاوہ مصبت پیشرفت سامنے نہیں آئے گی اکرارالحسن وہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیشرفت آگے آتی ہے کیا سید اکرارالحسن کو کوئی کامیابی مل پاتی ہے یا پھر نہیں اس بات کا سبی کو ابھی تک انتظار ہے کیا پیشرفت آگے پیشرفت آگے پیشرفت آگے پیشرفت آگے